اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امیر کر دوں گے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے دن کی روٹین شیئر کروں گی اور ایک ریمیڈی شیئر کروں گی جو بہت ہی سکن کو گلو کرتی ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اپنی ریمیڈی اللہ ہے اللہ 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 آج کے ویلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریمیٹی شیئر کر رہی ہوں یہ میں بیسن ڈالا رہی ہوں ڈالا ہے اور تھوڑا سا یہ دیکھیں ہلدی ڈالی ہے اور اسپون جو انا یہ ہمیں ہنی کا ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا اس کے اندر دودھ بھی ایڈ کریں گے تھوڑا سا دودھ ایڈ کرنا ہے اس میں مکس کرنا ہے جس میں یہ اچھے سے مکس ہو جائے پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس طرح بلکل اچھا سا تھک سا پیسٹ پر رہنے بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو کہ فیسٹ پر لگے نا یہ دیکھیں ہم میں ماسک میں فیسٹ پر اپلائے کر رہی ہوں یہ جو ماسک ہے جب خوشک ہو جائے گا تو پھر پہلے آپ نے تھوڑا سا پانی لگانا ہے فیس پر اور اس کے بعد اس کو واش کرنا ہے ہلکا سا اس کا مساج بھی کرنا ہے یہ بہت ہی اپیکٹیو ہے ماسک اس کے ساتھ سکین جو ہے ایک تو سوفٹ ہو جاتی ہے اور دوسرا جو ہے گلو کرنا شروع جاتی ہے آپ ون ویک استعمال کر کے دیکھیں تو دیکھیں اس کا اتنا اچھا ریزلٹ ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا میں نے سوچا کہ آج اپنے ویلاغ میں میں یہ چیز بھی شیئر کر دوں اپنی ریمیڈی یہ ماسک میں نے فیس پر جو نے اپلائے کر لیا ہے اس کو تب تک نہیں واش کریں گے جب تک یہ خوشک نہیں ہوگا جب خوشک ہو جائے گا تو آپ نے پانی کے سپریے کے ساتھ چھینٹے ایسے موں پہ مار کے تو پھر ہلکا سا مساج کریں گے اس طرح سوف سوف ہینڈ سے تو مساج کرنے کے بعد پھر اس کو واش کریں گے اور ہاں ایک بات کا دھیان رکھیں جب ماسک لگائیں گے تو اس کے درمیان بولنا نہیں ہے کیونکہ وہ سکن کھچتی ہے تو پھر وہ سکن کھچنے سے رف سکن ہو جاتی ہے تو اگر آپ اسی طرح چپ کر کے بیٹھ رہیں گے لگا کے ماسک تو اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے آپ بھی ضرور اپلائے کیجئے گا اس ماسک کو کہ میں نے ماسک لگایا تو ایرہ نے فٹا فٹ پیچھے اپنا چھوڑا کر لیا ہے کہتی ہے ماما جی میں نے بھی ماسک لگانا ہے میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں لگا لوگ کیونکہ چھوٹے بچے بھی لگا سکتے ہیں اس میں کون سا کوئی جو ہے نا کیمیکل ہوتے ہیں یہ تو دیسی سمجھو یہ قسم کا ٹوٹکا ہوتا ہے تو ایرہ کو دیکھیں ماسک لگایا ہوا یہ نا ہلکیوں رہی ہو بھاکی رہی ہو نائیس یہ دیکھیں سارے کھانا کھا رہے ہیں کھانا شاہنا ہم نے کھا لیا ہے اب میرا دل کا رات ہے کہ چائے پیئے تو میں چائے بنانے لگی ہوں میں اب چائے بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں میری چائے بن رہی ہے بس اب میں چائے پیوں گی چائے پی کے پھر میں امیس کو پڑھا ہوں گی کیونکہ امیس کا بس شکر الحمدللہ صبح امیس کا لاس پیپر ہے اور اس کے بعد امیس بھی فری اور میں بھی فری میں اب روم میں آگئی ہوں بس میں اب ساتھ ساتھ میں چائے پیوں گی اور ساتھ میں امیس کو پڑھا ہوں گی کیونکہ امیس کے پاس بیٹھ ہو تو امیس پڑھتا ہے ورنہ امیس نہیں پڑھتا چلو امیس سٹارٹ کرو عیرہ آپ کو کیا ہوا ہے توش نہیں آپ نے نہیں پیپر تیار کیا نہیں تو صبح تو پیپر ہے نا آپ کا تو مجھے بتائی نہیں ہے تو ہل اتنا ہے میں آپ کو اسلامیت کا پڑھاتی ہوں آپ کا آنسر کوسٹن کا پیپر ہوگا آپ کا یہ وزش لوگ ہیں یہ ان کے کاری صاحب ہیں اسلام علیکم یہ کاری صاحب ہیں ان کا اپنا بھی چینل ہے کاری صاحب آپ اپنا بتائیں چینل کے بارے میں الحمدللہ میرا اپنا چینل ہے علامہ الہاستان کالوی کے نام سے تو آپ جائے سرچ کریں اسے بھی سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور یہ جو چینل ہے کیا نام ہے اس کا ساجدہ ہے سمجا اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کومنٹس بھی کریں یہ میرے پیارے پیارے سٹوڈن ہیں ماشاءاللہ سے قرآن پانک بھی پڑھتے ہیں تو آج انشاءاللہ چند اشار حضورﷺ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک صلی علیہ وسلم لج پال نبی میرے در دادی دوا دینا لج پال نبی میرے در دادی دوا دینا لج پال نبی میرے در دادی دوا دینا جد وقت نزا آوے میرے آقا جد وقت نزا آوے لج پال نبی میرے در دادی دوا دینا دل رودائے جان دینے جدلوں کے مدینے نو دل رودائے جان دینے جدلوں کے مدینے نو ہون سانووی یا رسول اللہ نبی میرے در دادی دوا دینا لج پال نبی میرے در دادی دوا دینا میں ذکر تیرا کرنا میں نا تے تیری پڑے نا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نا میری قبر مسا دینا لج پال نبی میرے در دادی دوا دینا گر تم نہ سنوگے تو میری قبر تو کرم کون کرے گا جو را کرنا یہی پہ ہم اپنے ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں میرے چاندے کو وائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ڈانٹ فرگیٹ ٹو پرس دے بیل لائکن اللہ حافظ